دوستو بہت دو سوگت ہے آپ سبی کا آسم گیان ہندینی چینل میں ایک بار پھر سے دوستو آپ پورے دن کی کئی مہتپون اور بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں تو باری باری سے سب خبروں کو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بینہ آگے بڑھا علاقہ تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ ساری خبریں بہت ہی مہتپون ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بڑی خبر کیا نکل کر آ رہی ہے تو دوستو آج کیلے پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو دارے کہ انلاک تین کی گائیڈ لائن جاری پانچ اگست سے کھلیں گے جم نائٹ کرفیو ہوگا بن جی ہم بات کریں گے کورونا وارس کے معاملے دیش میں پندرہ لاک کا آکھڑا پار کر چکے ہیں اور اس بیچ کے اندر سرکار نے انلاک تین کی نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کے اندر گرہ منتالی کے اوڑ سے بدوار کو انلاک تین کی نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی جس میں کئی اہم بدلاؤ کیے گئے گرہ منتالی کے اوڑ سے جاری دیشہ ندیش میں پانچ اگست سے جم کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہیں سرکار نے نائٹ کرفیو ختم بھی کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سرکار نے پانچ اگست سے جم کھولے جانے کا آدیش دے دیا ہے جبکہ سکول کالیج اکتیس اگست تک بند رہیں گے وہیں میٹرو سینیما گھر سویمنگ پول بھی ابھی نہیں کھولیں گے ایم ایچے دوارہ جاری نئی گائیڈ لائن میں کنٹینمنٹ زون میں میٹرو ریل اور سینیما گھر پر پابندی جاری رکھی گئی ہے سرکار کی اوڑ سے نئی گائیڈ لائن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ کنٹینمنٹ زون میں اکتیس اگست تک لوگ ڈاؤن پوری طرح سے جاری رہے گا اور ساری پابندیاں پہلے کی طرح ہی ہوں گی وہیں سرکار نے نئی گائیڈ لائن میں سماجی دھارمی راجنیتی سانسکرتی یا منورنجن سے جڑے آئیوجنوں پر روک جاری رکھی ہے سرکار نے کنٹینمنٹ زون میں اکتیس اگست تک سختی سے ساتھ لوگ ڈاؤن کو جاری رکھا ہے وہیں گائیڈ لائن میں سو سندتہ دیوی سماروں کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ اور انہیلت پروٹوکالز کے ساتھ منانے کی اجازت دی ہے اور وہیں گائیڈ لائن میں پیس سٹھ سال ادھک عمر کے بزرگوں دس سال سے چھوٹے بچوں اور گربوتی میلاؤں کو گھر میں رہنے کی صلاح دی گئی ہے سرزین اکستانوں پر ماس پہننا انیوار کیا گیا ہے شادی ویوہ جیسے کارکرمہ میں پچاس زیادہ مہمانوں کی اجازت نہیں ہے وہیں انتیم سنسکار میں بیس سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے پر پابندی ہے اور وہیں اگلی خبر مہن کو دھاتے کہ سرکار نے دیا آدیش اکتیس اگست تک بند رہیں گے سکول کالیج اور کوچنگ سنسکار ان پر بھی لگائے گی روگ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیش میں کورونا مہماری کا پرکوپ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیش بھر میں اب تک کے پندرہ لاکھ سادک لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کورونا کے بڑھتے کہہر کی بیچ کے انتی سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے اکتیس اگست اکست بھی سکول کالیج اور کوچنگ سنسان بند کرنے سمیت ان نے کئی گتی ویڈیو پر پون روپ سے پرتیبند لگا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کیندی سرکار نے بدوار کو انلاک تین کی نئی گائیڈلائن جاری کی ہے کیندی گرہ منتالے نے یہ گائیڈلائن جاری کرتے ہوئے کئی مہتپون بدلاؤں کیے ہیں جی آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ سرکار نے یوگا سینٹر کو بھی کھولنے کی انمتی دی دی ہے انلاک تین کے تحت نائٹ کرفیو پوری طرح سے ہٹانے کا آدیس جاری کیا ہے اب لوگ رات میں بھی گھروں سے باہر نکل سکیں گے بتا دے کہ انلاک دو کی گائیڈلائن میں رات دس بجے سے صبح ساڑھے پانچ بجے تک نائٹ کرفیو لگائے گیا تھا جس سے اب جنتہ کو چھٹکارہ مل گیا ہے انلاک تین میں کورنا مہماری کے چلتے سکول کالیجوں کو 31 اگست تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کالیج سکول کے علاوہ کوچنگ سنسان میں بھی 31 اگست تک بند رکھنے کا آدیس جاری کیا گیا ہے انلاک تین کی گائیڈلائن کے انسار 31 اگست تک سبھی ساماجک راجتی کھیل مرنجن شیکشننگ سانسکرتک دھارمک کار اور ان بڑی منڈلیاں کرنے کی انمتی نہیں ہوگی اس نیم کا اُلنگن کرنے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی تو دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے جس رکے سے سرکار نے انلاک تین میں کرفیو کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا واقعی میں اس سے جنتا کو کافی راحت ملے گی آپ اپنا سجاؤ کمن باکس میں ضرور دے پڑھتے بھگلی خبر کیوں اور اب بتاتے کہ سی بی آئی کو ٹرانس ون نہیں ہوگا سشان سنگھ سوسائیڈ کیس مہاراش سرکار نے کہا پولیس کر رہی ہے انویسٹیگیشن جی ہم بات کریں کہ سشان سنگھ راجپوت کے نظم کو ایک مہینے سے ادھک سمیں ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ان کی خودکشی کی اصل وجہ سامنے نہیں آئی ہے سشان کے پرجین اور فینس لگا تات اس کیس میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر مہاراش سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ معاملہ سی بی آئی کو نہیں ٹرانسفر کیا جائے گا بدوارکشاہ مہاراش کے گرہمنتیہ نیل دیشمک نے میڈیا کو بتایا کہ ایکٹر کے آدمہ حتیہ معاملے کی تحقیقات ممبئی پولیس کر رہی ہے اسے سی بی آئی کو نہیں سوپا جائے گا جب آپ کو بتا دے کہ کئی یوجیس نے سوشل میڈیا پر مہاراش سرکار کے اس فیصلے پر اپنا روز ریکٹ کیا ہے اور بتا دے کہ چودہ جون دوہزار بیس کو سشان سنگھ راجپوت ممبئی کے باندھ رہاست اپنے گھر میں مرت پائے گئے تھے پولیس ممبئی پولیس نے اپنے شروعاتی جانت میں ایکٹر کی موت کو خودکوشی بتایا ہے اس معامل میں پولیس اب تک کہ چالیس عدیق لوگوں سے پوچھتاج کر چکی ہے تو دیسوں آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ واقعی میں شسان سنگھ راجپوت کے کیس میں سی بی آئی جانچ ہونا چاہیے آپ اپنا سجاؤ کمنٹ باکس میں ضرور دیں بڑھتے بگلی خبر کیوں اور وہیں بگلی خبر میں جان لیتے ہیں دیش بھر میں کورونا سنگھ راجپ کے تازہ حالہ دیش میں کورونا وارث سے کل ماملے پندرہ لاکھ اکتیس ہزار سے ادھک ہوئے چوبیس گھنٹے میں سا سو ارسٹ لوگوں کی جانے گئی جی ہم بات کر رہے کہ دیش میں کورونا وارث کوویڈ نائنٹین کے ماملے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں سواز تیوم پریوار کلیال منتالے کے تازہ آنکھوں نے بتایا ہے کہ بیٹے چوبیس گھنٹے میں ارتالیس ہزار پانسو تیرہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں جس سے کل ماملوں کی سنگھیا پندرہ لاکھ اکتیس ہزار چھے سو انتر ہو گئی ہے اور ایک دن میں سانسو ارسٹ مریضوں کی جان گئی ہے بھارت میں کورونا وارث سکری ماملوں کی کل سنگھیا پانچ لاکھ نو ہزار چار سو ستالیس ہے جس میں سے ڈشچارج وستاپت ماملوں کی سنگھیا نو لاکھ اٹھاسی ہزار تیس ہے کورونا وارث سے 34,173 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اب اگلی خبر میں آپ کو بتاتی کہ موڈی سرکار کا بڑا فیصلہ ریٹائرمنٹ کے بعد کرمچاریوں کو ترنت ملے گا پرویجنل پینشن جی آپ کو بتاتی کہ موڈی سرکار نے کورونا سنگھٹ اور لاکڈاون کی بیچ ریٹائر ہونے والے کیند کرمچاریوں کو بڑی راحت دی ہے کیند سرکار نے کورونا کال میں ریٹائر ہونے والے کرمچاریوں کو راحت دیتے وے انہیں پرویجنل پینشن دینے کی گھوشنا کی ہے دراصل لاکڈاون کے کاراں کورونا کال میں ریٹائر ہونے والے کرمچاری پینشن سے جڑے ضروری کاغذات آفیس میں جمع نہیں کروا پا رہے ہیں جس کے کاراں انہیں پینشن پانے میں دیری ہو رہی ہے ایسے میں سرکار نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا ہے آپ کو دھدک ہندری بندیر جیتیندی سنگھ نے کہا ہے کہ مودی سرکار اپنے ورشت ناغری کو اور پینشن بھوگیوں کے لیے سمویدن شیل ہیں سرکار نے کورونا کال میں ریٹائر ہونے والے کرمچاریوں کی مشکل کو کم کرنے کے لیے سی سی ایس پینشن نیم 1972 کے تحت نیمیت پینشن بھوکتان میں ویلمب سے بچنے کے لیے نیموں میں چھوٹ دینے کی بات کہی ہے پینشن میں ہونے والی دیری کی چلتے اس دوران کرمچاریوں کو اسٹھائی پینشن اور اسٹھائی گریچوٹی کے بھوکتان کی بات کہی ہے جسے بینا کسی بادہ کے ساتھ فوراں پورا کیا جائے گا لوگ ڈاؤن کے قارن پینشن کے کاغذات دفتر میں جمع نہ کروا پانے کے قارن پینشن میں ہو رہی دیری کی چلتے انہیں پرویزنل پینشن دینے کی بات کہی گئی ہے تو دوستو خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے جان لیتے ہیں آج کے مائن کو اس کے سوال کو آج کا سوال آپ کو بتانا ہے بیکہ نے شہر کس راج میں ستھی تھے اس کا جواب آپ کو ویڈیو میچے کمنٹ باکس میں دینا ہے اور صحیح جواب دینے والوں کو رینڈمریس لے کے جائے گا اور وہ جی سکتے ایک بم پر پوشکار برتے بگلی خبر کیوں اور بگلی خبر مداتے کی ٹی وی سیریل پرتگیا کے کلکار انپم شام آئیسیو میں بھرتی پریجنوں نے لگائی آرثی مدد کی گوہر جہاں آپ کو دادے کی ٹی وی سیریل من کی آواز پرتگیا میں سجن سنگھا کردار نبھا کر پرسدی پانے والے ابینیتہ انپم شام کو سوموار کی رات ممبئی کے اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے ٹی وی اور بولی ویڈ کے ورشت ابینیتہ انپم شام کو ممبئی کے گورے گاؤں استحت اسپطال کے آئیسیو میں بھرتی کرائے گیا ہے یہ باسٹ ورشت ابینیتہ انپم شام کے حالت کافی نازو بتائی جاری ہے کیڈنی میں انفیکشن بڑھ جانے کے قارن اچانک انہیں اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے بیتی رات انپم شام کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے جس کے بعد انہیں آن انفانن میں اسپطال کے آئیسیو میں بھرتی کروائے گیا ہے انپم شام کی پچھلے نو مہینے سے ڈیالیسیس چل رہی ہے بتا جارہے کہ ایکٹر زبردست آرثی تنگی سے گزر رہے ہیں جس کارل وہ ابھی تک اسپطال میں بھرتی نہیں ہو رہے تھے آپ کو دعا دے کہ انپم شام کے ایک شب چندک نے ٹویٹ کر انہیں اسپطال میں بھرتی ہونے کی جانکاری دی جیسے ہی یہ خبر فیلی ایک ٹویٹر یوزر نے اسی کے بارے میں لکھا اور آمیر خان اسو نصور سے مدد مانگی بولی وڈ امی نیتا منود بات پی نے شب چندک سنرود کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی مدد کے لیے جلد ہی انہیں فون کرے انپم شام کی طبیعت بکرنے کے خبر سن کر ان کے پرشنسک پریشان ہو گئے ہیں کئی یوزر سبی نیتا کی آرٹھک مدد کرنے کے لیے آگے بھی آئے ہیں تو دوستو خبر ہمارے کے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت ہی مہتبون ہوتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور ہٹ کر دیں اور ہماری پوری نیوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک تک ضرور دیکھیں بڑھتے بھگلی خبر کیوں اور وہیں اگلی خبر میں آپ کو داتی کہ مشہور سنگیت کار اے آر رحمان کا چوکانے والا خلاصہ کہا ایک گینگ کی وجہ سے مجھے نہیں مل رہی ہیں فلمیں جہاں آپ کو داتی کہ ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد بولی وڈ کوین کنگنا رنوک کھل کر ہندی سنیما کے گھڑ بازی اور نیپٹیس کے خلاف اتر آئی ہیں انہوں نے کئی مشہور ہستیوں پر نشانہ سادہ ہے تو وہیں فلمی دنیا کی گھڑ بازی کے خلاف اب وہ موں کھولا ہے مشہور سنگیت کار اے آر رحمان نے جنہوں نے کچھ چوکانے والی باتیں کہہ کر ہر کسی کو سکتے میں ڈال دیا ہے آپ کو داتے کہ ریڈیو میچے کو دیے گئے انٹرویو میں اے آر رحمان نے کہا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں میں نے کیول پانچ فلمیں کی ہیں جو کی بہت کم ہیں سرو اور تال کے اس نایاب جادوگر نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک گینگ ہے جو میرے بارے میں جھوٹی افوائیں فیل آ رہا ہے اور اس کارر مجھے کم فلمیں مل رہی ہیں میرے پاس بڑی فلمیں نہیں ہیں آپ کو داتے کہ رحمان نے کہا کہ جب مکیش شابرا میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے مجھے کافی لوگوں نے روکا تھا یہی نہیں انہوں نے مجھے میرے سے سمبندیت کئی باتیں بھی بتائیں جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس اچھی فلمیں کیوں نہیں آ رہی ہیں یہاں پر پوری گینگ میرے خلاف کام کر رہی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ وہ انڈسٹری اور سنگیت دونوں کا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ مافیا گروہ کا حصہ ہیں جو میرے خلاف کام کر رہے ہیں رحمان نے کہا کہ مجھے ایشور پر پورا بھروسہ ہے اور میں قسمت کو بھی مانتا ہوں اس لیے میں اپنا کام پوری لگن اور ایمانداری سے کرتا رہوں گا جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے ملے گا ہی کوئی اسے روک نہیں سکتا آپ لوگ سندر فلمیں بنائیں اور اگر میرے پاس آپ آئیں گے تو نشت روپ سے آپ کو نراشا نہیں ہوگی لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہیں معلوم ہو کہ اے رحمان سے پہلے مشہور غائق سونو نگم نے بھی بولی ووڈ میں ایک سکری گروہ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ نئے غائقوں کو کافی پریشان کرتے ہیں جو کی صحیح نہیں ہیں اور میں اگلی قبر میں جا لیتے ہیں کہ دیش بھر میں موسم کے تازہ حالہ دیش میں موسم ویباگ میں جاری کیا الٹ دلی سمیت نورت انڈیا میں بھاری بارش کی سمبھاونہ جہاں بات کریں کہ مانسون کی بے رخی کا سامنا کریں اتر بھارت کے لیے بھارتی موسم ویباگ نے خوشکبری جاری کی ہے حالانکہ اترکھن اور بیہار میں بارش کا کہر برپا سکتی ہے موسم ویباگ کے مطابق پنجاب حریانہ اور دلی میں بدوار کو بارش رہے گی اور رات کے سمیے بارش بڑھے گی دلی میں اگلے چوبیس گھنٹے مدیم سے تیز بارش ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی سبھی بڑی خبروں کی اپ ڈیٹ سے ٹوڈے بریکنگ نیوز اور لیٹسٹ خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسم گیان ہندینی چینل سے جڑے رہی ہے اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دے اپنے دوستو اور ریلیٹیفز کے ساتھ تو دوستو پھر ملیں گے کام کی خبروں سرکاری یوزنوں کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے دھنواز دوستو